موسیقی کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی سٹاک مارکٹ میں مندی ٹریڈنگ کے دوران گیارہ سو سے زائی پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس بیالیس ہزار چار سو چوبیس پر پہنچ گیا ڈالر سنتالیس پیسے مزید مہنگا انٹر بینک میں ایک سو تیرانمے روپے پر ٹریڈ عمران خان کی چار سالہ خرابیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں سیاست پیچھے رہ گئی اس وقت معیشت پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنا ہوگی اس بار الیکشن چوری نہیں ہوں گے شاہد خاکانباسے کی میڈیا ٹاک حکومت کو درپیش چالنجز سے کیسے نمٹا جائے وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کے قائدین کا مشاورتی جلاس آج بلالیا سیاسی معاشی صورتحال اور انتخابی صلاحات پر مشاورت ہوگی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع عمران خان حادثے کا انتظار نہ کریں جو ویڈیو بنائی ہے سامنے لائیں پی ٹی آئی چیرمن دھوکے باز اور ڈرامے باز ہیں سازش ڈراما فلوپ ہونے کے بعد جان کو خطرے کا ڈھونگ رچا دیا آپ نے نہیں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا نمبر بلوک کر دیا الیکشن اسی وقت ہوں گے جب نواز شریف فیصلہ کریں گے مریم نواز کی گرج پر عمران نیازی بزدل شخص کا نام بہادر موت سے نہیں ڈرتے یہ روز نیا تماشا لگاتے ہیں باز نہ آئے تو جیلوں کے دروازے کھول دیں گے جھوٹے بیانیے سے عوام کو دھوکا دیا جا رہا ہے فورن فنڈنگ اکاؤنٹس چھپانے والے ہم پر الزام لگاتے ہیں انہوں نے چار سال میں اُلٹا ہو کر دیکھ لیا ایک روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے حمزہ شہباز کی للکار امپورٹڈ حکومت ملک چلانی میں ناکام ملک کے خلاف سازش امریکہ میں تیار ہوئی پاکستان کے اندر میر جعفروں نے بھی ساتھ دیا آج مفرور لندن میں بیچ کر ملک کی فیصلے کر رہے ہیں لانگ مارچ سے خوفزدہ لوگوں نے میرے قتل کی پلاننگ کر لی سازشیوں کے نام لے کر ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے عوام بادہ کریں مجھے کچھ ہوا تو انصاف دلائیں گے امران خان تحریک انصاف آج سوابی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی گوہاتی سٹیڈیم میجل سے کی تیاریاں مکمل امران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کا خطاب شیڈیول پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ جمہوری عمل تھا یہ سازش وائٹ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس میں ہوئی یہ اصل تبدیلی ہے عوام اب ان کے ساتھ نہیں سیلیکٹڈ کو گھر بھیجوانا پورے ملک کی جیت ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس تحریک انصاف کا پارٹی بننے کا فیصلہ وقلا کی مشاورت کے بعد امران خان نے منظوری دے دی ہمارے پاس ٹھوز شواہد موجود ہیں پاکستان خوشک سالی سے شدید متاثر ممالکی فہرست میں شامل دو برس کے دوران امریکہ افغانستان برازل ایران اور عراق کو ہنگامی صورتحال کا سامنا رہا زمین کی چالیس پیسد سطح تباہ حالی کا شکار ہے گلوبل لینڈ آوٹلک رپورٹ جاری ترقی پذیر ممالک کو فنڈز کی فوری فراہمی پر زور امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ ریاست کلیپورنیا کی چرچ میں گولیاں چل گئیں ایک شخص ہلاک پانچ زخمی پولس نے مشتبہ حملہ آور کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا اور پاکستانی کوہ پیما اب دل جوشی کا ایک اور عزاز دنیا کی بلان ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی 38 سالہ کوہ پیما یہ عزاز حاصل کرنے والے آٹھمے پاکستانی ہیں موسیقی